جنازلین اسلام علیکم تین خبروں پر آپ سے بات کرنی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی تحریک انصاف کے احتجاج کا اعلام تھا ٹوین سٹی میں زندگی کیسے رہی تحریک انصاف کا جو لشکر پشاور سے چلا سوابی پہنچا سوابی سے اب اٹک کی جانب کامزن ہے کتنے لوگ اس میں شامل ہیں اور ان کے عزائم کیا ہیں اس کے اوپر بات کریں دوسری خبر یہ ہے ایک پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ایسی او کانفرنس کے لیے اب بھارت کے وفت نے رضا مندی ظاہر کر دی ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے اور وجہ شنکر ان کے وزیر خارجہ ہیں جو پاکستان آئیں گے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے ورنہ دنیا میں اب کوئی پاکستان کو پوچھتا نہیں ہے عمران خان نے جس طرح کی پولیسیز خارجہ کی سطح پر اپنائی ہیں اور تیسری خبر نواز شیف صاحب سے ملنے کے لیے آسٹیلین ہائی کمیشنر پہنچ گئے اور ان کمیشنر نے نواز شیف سے نہ صرف ملکی صورتحال پر بات کی بلکہ ان کے عزائم ارادے تو یہ بھی ہیں کہ کچھ بزنس کچھ سنتکاری پاکستان میں ہو اور اس کے لیے نواز شریف کی انڈوسمنٹ بے انتہا ضروری ہے نواز شریف کنگ پن ہے جن کے اردگیت ساری سیاست آج کل ریوالو کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی حکومتے بھی تو ان سے مشورہ کیے بغیر کوئی شخص آج کل کوئی کام کرتا نہیں یہ ان کا آج کل مرتبہ ہے اور حالانکہ ان کے پاس کوئی عوضہ نہیں ہے لیکن سارے عوضے ان کو ہی لگتا ہے جواب دے ہے اب ذرا آج کے دن کی صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہیں آج تحریک انصاف نے اپنے اعتجاج کا اعلان کیا تھا تحریک انصاف کے قریب بھی حلکہ یہ بتاتی ہے کہ یہ اعتجاج سیمی فائنل ہے فائنل بات میں ہوگا یعنی اس کے اندر جتنی آہ توڑ پھوڑ ہوگی اس سے زیادہ توڑ پھوڑ یہ مستقبل قریب میں کریں گے ٹوئن سٹی کا یہ حال ہے راؤنپنڈی اسلامباد میں زندگی بالکل محتل رہی فید آباد جیسی جگہوں پر کنٹینر نہ صرف رکھے گئے بلکہ انہیں ویلڈنگ کر کے جوڑ دیا گیا تاکہ کوئی اگر اٹھانا بھی چاہے تو انہیں اٹھا سکے ٹریفک نام کو نہیں تھی سکول کالج بند تھے رستے تمام بند تھے جتنے بھی چنگی نمبر بارہ سے اور اگر آپ فید آباد سے پنڈوڑا چنگی سے کوئی رستہ آپ دکھائیں کہ راؤنپنڈی سے آپ اسلامباد میں داخل داخل ہونا چاہتے ہیں تو کوئی رستہ نظر نہیں آتا تحریک انصاف کے ورکر اگر یہ کہا جائے کہ بہت بڑی تعداد میں نکلے تو بالکل بھی نہیں نکلے پنڈی اسلامباد میں ہو کا عالم تھا سنسان تھا سب کچھ کوئی ورکر شرکر نظر نہیں آئے کوئی اس طرح محسن نقوی صاحب نے بار بار ٹوٹر پہ دی اور باقی لوگوں کو بھی انتباہ کیا کہ اگر کوئی اسلامباد کی حدود میں داخل ہوا تو پھر اس کے ساتھ وہ ہوگا جو وہ یاد کرے گا لیکن اب شام کا وقت ہو چلا ہے اور شام کے وقت توقع ہے کہ کچھ ورکر نکلیں گے کیونکہ سارا دن نہیں لکھے خواتین کی گرفتاریوں کے حوالے سے کچھ خبریں آئیں تحریک انصاف کے کارکنوں کی لیکن وہ انتہائی پورا مند سا ماحول تھا لیکن اس کو مارکٹ کیا تحریک انصاف نے کہ ایک خاتون نے ایک پولیس والے سے بتمیزی کی وہ ویڈیو بن گئی اور جناب کے کرونوں لوگوں کا اجتماع آ رہا ہے اور جناب یہ لیکن کوئی ایسا بلکل نہیں اس پنڈی اسلامباد سے تو کوئی بھی نہیں نکلا نا یہ ایک سوچنے کی بات ہے دوسری جانب علی امین گنڈہ پور کے جانب سے بیانات آتے رہے کہ جناب لوگ آ رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں آ رہے ہیں ہم وفاق کو لوٹ لیں گے حکومت کا تختہ اُلڑ دیں گے سب کو سبق سکھا دیں گے نا کو چنے چپ ہوا دیں گے اور خون کی ندیاں بہہ جائیں گی یہاں پہ اس طرح کی گفتگو ہم نے سنی مختلف لیڈران کی جانب سے اچھا یہ کافلہ پہلے موٹروے سے سوابی ہوئی پشاور سے سوابی گیا اچھا یہ کہہ دینا بڑی نائنصافی ہوگی کہ ان کے ساتھ لوگ نہیں تھے ان کے ساتھ یقینا لوگ تھے لیکن گاڑیوں میں تھے وہ ورکر والے لوگ نہیں تھے اور ان کے پاس اسلحہ بھی تھا اور یہ بے وکوفی کی گئی ہے کہ جان پوچھ کے اس اسلحے کی نمائش کی گئی ہے تاکہ سیکیورٹی ایجنسیز الیٹ ہو جائیں یا پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی گرفتار کر لیں ہمارے پر کوئی پابندی لانچے تو کارکنوں کی جانب سے تحریک انصاف کے اسلحے کی کھلم کھلا نمائش کی گئی سینکڑوں گھڑیاں ہیں ان کے ساتھ اور وہ سوابی کے مقام پہ پہنچے اور سوابی سے جو ہے ان کا ارادہ اٹک تک پہنچنے گا اٹک کی صورتحال ہے کہ دونوں قوتیں وفاق اور صوبائی حکومت وہاں پر آپس میں دستے گربان آج ہوں گی تمام صحافی جس وقت یہ بیلوگ ہم کر رہے ہیں اس وقت ٹویٹ کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ کوئی بات بن گئی ہے کوئی ڈیل ہو گئی ہے کوئی معاملات طے پا گئے ہیں لہٰذا وہ آپ دیکھئے گا کہ اٹک سے واپس چلے جائیں گے اور وہ اٹک تک انہیں پہنچنے کی اجازت دے دی گئی ہے میرے خیال میں اگر ایڈمیسٹریشن نے اس طرح کیا ہے تو یہ ایڈمیسٹریشن کی بہت بڑی غلطی ہے اس لیے کہ اگر کوئی مظاہرین ایک جگہ پہنچ جائیں ان کا وہاں سے واپس جانا بے انتہا مشکل ہو جاتا ہے بعض وقت ان کی لیڈرشپ بھی چاہے تو وہ واپس نہیں جا سکتے اٹک پل کے پاس خندقیں کھوڑ دی گئی ہیں تاکہ دوسری جانب آہ سے سڑک روس نہ کی جا سکے اور سڑک کا نقصان ہوا ہے ملک کے قیمتی خزانے سے جو آہ چیزیں بنی تھی وہ خود ہی ہم تباہ کر رہے ہیں دوسری جانب بلی امین گھنڈا پور کی جانب سے عزائم یہ ہیں کہ وہ کنٹیلر بھی لائیں گے وہ کرینے بھی لائیں گے اور وہ اٹھا کر ان چیزوں کو پھیک دیں گے اگر یہ ایک دفعہ اٹک پہنچ گئے تو پھر معاملات بڑے سنگین ہو سکتے ہیں اس لیے کہ وفاق اور صوبے کی پولیس وہاں پر آپس میں نبرد آزمہ ہوگی دست و گربان ہوگی فیصل وارڈا نے کل ہی انتباہ کیا تھا کہ اس موقع پہ اور رات کا وقت ہونے والا ہے کوئی گولی چل گئی کوئی کچھ ایسا ہوا تو کسی کو نہیں پتا چلے گا تہہی کے انصاف البتہ اگر کچھ لاشیں گر گئیں تو ان لاشوں پر سیاست بہت کمال کرے گی تو ابھی تک ان کے ورکر نکلے نہیں ہیں پولیس والے بھی ایگزاست ہو گئے ہیں ایم سیشن بھی ایگزاست ہو گئی ہے ہائی الیٹ پہ سارا دونوں شہر تھے اور رستے میں بھی ایجنسیاں بھی اور پولیس بھی ہائی الیٹ پہ تھی اب تھوڑی چھوڑی چیزیں ریلیکس ہونا شروع ہو گئی ہیں تو شاید تحریک انصاف کے ورکر اسی موقع کا انتظار کر رہے تھے اچھا اس صورتحال میں دیکھنا یہ ہے کہ اٹک پہنچتے ہیں یہ کہ نہیں علی امین گنڈا پور نے بار بار کہا کہ ہم اٹک سے ہم جو ہے اٹک پہنچ کے دکھائیں گے ہر قیمت پر اور جو ان کے ساتھ لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے سامان میں بسترے بھی ہیں کھانے کھانا بھی ہے خوش کوراگ بھی ہے پانی کی بے تہاشا بوتلے بھی ہیں تو ایسا مطلب لگتا ہے کہ ان کا ارادہ کچھ روز قیام کا ہے وہ ایک آدھ دن دھرنے کے لیے نہیں جا رہے کچھ روز یہاں پر قیام کریں گے توڑ پھوڑ کریں گے اور جتنا وہ آگے آ سکے آ سکے علی امین گنڈا پور کو التماس کی گئی کہ وہ اس ایڈوینچرزم سے باز رہیں لیکن انہوں نے کہا عمران خان کا یہ حکم ہے اور عمران خان کا حکم میرے لیے ریڈ لائن ہے ادھر سے بھی کچھ ریڈ لائنیں ہیں دیکھتے ہیں کونسی ریڈ لائن کروس ہوتی ہے دوسری خبر جو بڑی اہم پاکستان کے لیے دیکھئے دو طرح کی خبریں ہیں ایک تحریک انصاب نے کونسی انڈا گردی کی کونسی مار دھاڑ کی جلاو گھراؤ کی ہے یہ روز کی ایک علیہ دا خبر ہے دوسری خبر یہ ہے کہ نونلی کی حکومت ترقی کے کونسی منازلیں تیہ کر رہی ہے منازل تیہ کر رہی ہے منازلیں گھر رہی ہے اچھا ایک تو یہ ہے کہ بھارت کا وفد ایسیو کانفرس کے لیے انہوں نے آمادگی کا اظہار کر دی ہے یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اچیمنٹ ہے اور اس کا کریٹ ہمیشہ نواز شریف کو جاتا ہے نواز شریف کے ذاتی سٹیچر کی وجہ سے ان کے آپس میں ایسے تعلقات ہیں آپ کو بتایا ہے کہ نریندر موڈی ان کی بھتی جی کی شادی پر یا بانجی کی شادی پر بھی پہنچ گئے تھے یہ بڑا عجیب و غریب اتفاق ہے تو ان دونوں کے موالک کے ترمیان ٹینشن کم ہونی چاہیے تجارتی رابطے ہونے چاہیے اور گفتبو زیادہ ہونی چاہیے دیکھئے ہمیں اس بات کو ریالائز کرنا چاہیے کہ چھتر سال ہو گئے ہیں اس ملک کو آزاد ہوئے ہوئے چھتر سال کے بعد جو ہوا وہ اب بھول کے اب ہمیں اچھے نیبرز کی طرح رہنا چاہیے نا بہت ظلم کیا گیا انڈیا کی طرف سے بڑا جبر کیا گیا زیادتیاں بھی کی گئیں جنگیں بھی ہم پر مسلط کی گئیں ہم نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ بھی کیا لیکن اب ان دونوں ملکوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دو الہدہ ملک ہیں اب یہ پارٹیشن والی کہانی نہیں ہے یہ قائد عظم والی کہانی نہیں ہے اب موجودہ دور کی ریالٹیز ڈیفرنٹ ہے اب یہ دو آزاد ممالک ہیں نیبرنگ کنٹری ہیں اور انہیں آپس میں تعلقات بہتر کرنے چاہیے یہی دنیا کے رسم رواح ایکسپٹ کرنا چاہیے اور یہ اگر ایکسپٹ کریں گے تو چیزیں بہتری کی جانے بچائیں گے آخری خبر نواز شریف سے آسٹلین ہائی کمیشنر پہنچنے چلے گئے اور وہ جناب آہ بڑی اچھی بات ہوئی کیونکہ نواز شریف کے اردگرد سارے آہ چل رہے ہیں وفاق میں جب یہ حکومت ہے وہ بھی ان کی مردی سے چل رہی ہے پنجاب میں حکومت بھی ان کی مردی سے چل رہی ہے انٹرنیشنل جتنے سلیبرٹیز آتے ہیں یا آہ وہ حکام آتے ہیں سربراہانے مملکت آتے ہیں وہ نواز شریف سے انڈوسمنٹ چاہتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ترب کا پتہ اس ملک کی سیاست میں اس وقت نواز شریف ہے اسٹیبلشمنٹ بھی آہ ان کی بات مانتی ہے اور سیاست دان تو ان کی بات کا بھرم رکھتے ہیں اس کا اندازہ ہمیں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں ہوا جہاں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ نواز شریف نے میرے گھر آنے کا سوچا اور میں نے منع کر دیا یہ میڈیا میں چل رہا ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا نواز شریف مجھے بلائیں میں سو دفا ان کے گھر جاؤں نواز شریف مجھے نہیں بلائیں میں پھر بھی ان کے گھر جاؤں تو یہ نواز شریف کا سٹیچر ہے اور ہر جو سفیر ہے بیرونی ممالک کا وہ نواز شریف سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے فی الوقت اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ